علم کا جو دوسرا امتیاز ہے جو حقیقی علم ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی علم آپ کے جو دل ہے اس کے اندر سوز پیدا کرتا ہے انکوزیٹیو ایٹیٹوڈ پیدا کرتا ہے احساس پیدا کرتا ہے آپ سوال اٹھاتے ہیں اور جو تیسرا حقیقی علم کا امتیاز ہوتا ہے یہ صحیح اور غلط میں فرق بتاتا ہے تو اب اگر کوئی علم آپ کو وزڈم نہیں دیتا آپ میں سوز نہیں پیدا کرتا اور اچھائی اور برائی میں فرق آپ کو نہیں کر کے دی سکتا وہ تمیز نہیں بتا سکتا تو وہ علم نہیں ہے وہ آج کے دور کی انفومیشن یا ڈس انفومیشن کے بیچ میں ہی کہیں ہم اٹکے پھسے ہوئے ہیں اقبال اس کے بارے میں فرماتے ہیں اور بڑے تلخ لیجب میں فرماتے ہیں اور مسلمانوں کو اڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی تمہیں پیغام محمد کا پاس نہیں یعنی کہ آپ لوگ یعنی اپنے دور کے نوجوانوں کو اقبال کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو علم حاصل کر رہے ہو اس علم نے تمہارے جو سینوں کے اندر موجود قلب ہے اس میں سوز کیوں نہیں پیدا کیا وہ ولولہ وہ تنتنہ وہ تکلیف وہ تڑپ وہ تمہارے اندر کیوں نہیں آئی اور دوسری طرف تمہارے اندر احساس کیوں مر چکا ہے اگر میں جب یہ اقبال کا جواب شکوا پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اقبال آج کی بات کر رہے ہیں اب آج کے دور میں اگر آپ علم کو دیکھ لیں اقبال آج کا ہے جی آج کی بات ہے ہر دور کا ہے اقبال آپ اندازہ لگائے نا اقبال اسی اپنی اس نظم میں آگے فرماتے ہیں جواب شکوا میں کہ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو اب یہاں سے ہمیں یہ معلوم پڑا کہ جنہوں نے ہمیں علم دیا ہے جو ہماری درستگاہیں چلا رہے ہیں جو ہماری خانکاہیں چلا رہے ہیں جو ہماری یونیورسٹیز چلا رہے ہیں وہ علم کے وہ تین امتیازی اصول تو ہمیں نہ پڑھاتے ہیں یا پھر شاید وہ خود اس سے نابلد ہیں ان کو اس سے ناش آشنائی ہیں انفاشنیٹ ہے انفاشنیٹ ہے وہ لوگ یونیورسٹی ہیں جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں ان کے وہ لوگ چانسر وائس چانسر ہوتے ہیں جو دو لفظ نہ اردو کے نہ اگریزی کے پڑھ سکتے ہیں جاہل لوگ جو ہیں ان کو بڑے بڑے عودوں پہ بٹھا دیا ہے منصر پہ پیسے کی وجہ سے تو سر دیکھیں نا ابھی بڑی خوبصورت بات کی تھی میکن صاحب نے انہوں نے بتایا تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی باقی تمام جانوروں کے ہاں جس طرح کوئی بائیلوجیکل بینگ پیدا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے لیکن علم انسان کو بائیلوجیکل بینگ سے سوشل بینگ اور ہیومن بینگ بنا دیتا ہے اب ہمارے ہاں دین اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیے جی جس طرح آپ نے شروع میں قرآن کی آیت فرمائی کہ اللہ تعالی نے جو پہلی وہی نازل کری کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ پہ وہ یہ تھی کہ پڑھو وہ اپنے رب کے نام سے جنہیں تمہیں جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اب وہ جمع ہوا خون اشارہ ہے اسی طرح اللہ تعالی قرآن پاک میں ایک اور جگہ اشارہ فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا اب یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالی آواز بلند کر رہے اور قرآن زندہ و جعوید کتاب ہے قیامت تک کے لیے یعنی اللہ تعالی اپنے عرش پہ ہر شب میں آخری حصے میں آکے بار بار پکار رہا ہے کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے یعنی اس وقت ہم جس معاشی سیاسی سماجی بدحالی پستی بہرانی سے گزر رہے ہیں بہران سے گزر رہے ہیں کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے اب یہ سوچنا سمجھنا کس نے ہے سکول کالج یونیورسٹی میں سمجھنا ہے خانکاہوں میں سمجھنا ہے میمبر پہ بیٹھ کر خطبہ دینے والوں نے سمجھنا ہے میں نے اور آپ نے اپنے آنی والی نسل کو اس دس انفرمیشن اس انفرمیشن اس آج کی اس دنیا کی جو کلچرل انویجن ہے جو ٹیکنالوجیکل پرابلم ہے اس سے ہم کیسے بچائیں گے دیکھیں نا سر بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ سب کچھ مشین کی طرح ہی اپنی زندگی گزاریں گے ایسا ساتھ فیلنگز جذبات کچھ بھی ہم میں باقی نہیں رہے گا تو پھر ہم ایز ای ہیومن جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنا عباسی صاحب بڑی انفرشنیٹ ہے یہاں میں نے ایک دفعہ کچھ سکولر بلائے ہوئے تھے تو میں نے ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد سے پوچھا میں نے کہا یہ جو آپ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں جو کوئی اچھی سٹوڈنٹ خوششکل ہوتی ہے اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ میں اس کا نگران بنوں گا سپروائز میں کروں گا تو اس کا ریزلٹ پھر کیا ہوگا کیا نتیجہ ہوگا دیکھیں ہم نے جب جس دور میں یونیورسٹی میں پڑھا واقعی ٹیچر ان کو اپنی بیٹیاں اور بہنیں سمجھتے تھے اب جب جو پڑھانے والا معلم ہے اس کی سوچ اس طرح کی ہوگی اچھا میں آپ کی گتوہ بڑھاتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کیا غزالی ایک ہی آیا ہے بلکل ایسا ہے وہ فرماتے ہیں کہ طلبہ کو چاہیے کہ وہ برے اخلاق و عدات سے احتراز کریں تعلقات مقصر رکھیں گھر سے دور رہ کر تاکہ حضور علم کے مواقع زیادہ ملیں غرور و تکبر سے بچیں اساتھ کے ساتھ عدب سے پیش آئیں اچھا برطاؤ کریں فرماتے ہیں کہ علم اللہ تعالی کا نور ہے جو اس کے فرما بردار بندوں کو ملتا ہے لہذا اس نور سے اپنا سینہ مزین کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ علم کی قدر کرتے ہوئے برائیوں سے اتناب کریں اگر وہ نہیں کریں گے تو فرمائیں تین حالتوں میں سے ایک سے ان کو سفر کرنا پڑے گا دو چار پہلی کیا ہے این عالم جوانی میں مر جائے گا بدکردار ہوگا نمبر دو وہ حیران و پریشان دردر کی ٹھوکریں کھائے گا اپنے علم اور قابلیت اور صلاحیت سے کسی کو فائدہ پہنچانی سکے گا جو آج کل ہماری درستگی ہو رہا ہے تیسرا یا کسی بادشاہ سرمایہ دار کی خدمت میں زلط کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا میں نے تو پتہ نہیں کتنے پرسنل لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ صاحبان اقتدار کے سامنے نہ ان کا دین نہ کوئی ایمان نہ سرمایہ دار کے سامنے جو وہ کہہ دیں وہی ایمان ہے اس کے پیچھے بھی جو غلطی ہے وہ میری اور آپ کی یا پھر پاکستان بننے کے فوراں بعد جو ہمیں سٹیپس لینے چاہئے تھے وہ ہمارے آبا کی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس کو دیکھیں اب ہم بھگت رہے ہیں جس طرح میں اگر کچھ برا کروں گا تو آنے والی نسل اس کا خمیازہ بھگتے گی ابھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو ابھی تک یہ آئیڈالوجیکل ایشو ہی ہمارے ہاں اکیڈیمک ڈیبیٹ میں سیٹل نہیں ہو سکے کہ پاکستان بنائے دو قومی نظریہ پہ یہ ہی ایشو ہم سیٹل نہیں کر سکے کہ جو آئین کے پریامبل میں لکھا ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے یا پارلیمنٹ ہے یعنی ہم اپیرنٹلی تو اس میں لکھا ہوئے اس کو سیٹل نہیں کرتے ہیں اسی طرح ہم جب اپنے سماج کے معاملات دیکھتے ہیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی یہ ایک بہت اچھی ایڈوائز ہے لیکن اس ایڈوائز کو جب تک اس ایڈوائز دینے والا ویسا قابل عمل شخص نہیں ہوگا تو اثر کس کے اوپر ہوگا ہنڈی ہنڈی